پلس اپ ڈیٹ سے بھی نے نمیشکوں کو کیا آگاہ فرضی ایمیل پر دھیان نہ دے ہیلو فرائنڈ نمشکار اور آدھ آپ دوستو سبھی پلس نمیشک ساتھوں کا ایک بار پھر سے ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ہر دیکھ سواگت ہے دوستو جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میڈیا کے مادیم سے سوسل میڈیا کے مادیم سے غلط نیوزیں اس وقت نمیشکوں تک پہنچائی جا رہی ہیں ان نمیشکوں کے بارے میں جو اس وقت نیوز نکل کر آئی ہے دوستو یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے اور اس نیوز سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت پلس ریفنڈ کے بارے میں جو فرضی ایمیل بھیجے جا رہے ہیں اور فرضی نیوزیں یوٹیوب کے مادیم سے دی جا رہی ہیں دوستو ان کے بارے میں یہاں پر سیوی بھاگنے کچھ خاص اپنی طرف سے ایک اپ ڈیٹ بھیجی ہے تو دوستو آپ سے ہمارے انرود ہے کہ آپ چینل پر بنے رہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ پوری جانکاری کیا ہے تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں کہ پوری خبر کیا ہے نئی دلی پلس کے نمیشکوں کے لیے ایک نئی خبر آئی ہے بہت آر نیامک سیوی نے نمیشکوں کو سر تک کیا ہے کہ اس نے ریفنڈ کے لیے نہ تو کسی وقتی کو عدی کرت کیا ہے اور نہ ہی کسی ریفنڈ کے لیے آر تھرٹی لیٹر جاری کیا ہے سیوی نے ایک پریس پہ گیپتی جاری کر کہا ہے کہ جسٹک آر ایم لوڑا کے نیتر والی نیترت والی کمیٹی کو نمیشکوں سے ایسی شکایتیں ملی ہیں کہ انہیں سیوی پلس ریفنڈ ای میل مل رہے ہیں کہ وہ ریفنڈ کے دعوے کے لیے آویدن فارم داخل کرے پلس سیوی ریفنڈ دوارہ بھیجے جانے والے ای میل میں نمیشکوں کو سیوی دوارہ جاری کیا گیا آر تھرٹی لیٹر دکھایا جارہا ہے جو روی شنکر آئی اے این کے نام ہے ای میل کے نسار انہیں ریفنڈ سے جڑے مدتوک کو نپٹانے کی جمعہ داری دی گئی ہے اس اندر میں سیوی نے اس پشٹ کیا ہے کہ سوچت کیا جاتا ہے کہ کمیٹی سیوی سے نئے تو ریفنڈ سے جڑے مسئلوں کے لیے کسی ویکتی کو دکرت کیا ہے اور نہ ہی کسی آر تھرٹی لیٹر جاری کیا ہے نہ ہی کسی کو آر تھرٹی لیٹر جاری کیا ہے سیوی نے بھی اس پشٹ کیا ہے کہ ای میل کا سیوی یا کمیٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے آگے لکھا ہے کہ نیامک نے کہا ہے کہ نمیشکوں کو سر تک رہنے کی سلا دی جاتی ہے اگر کوئی ایسا ہی میل آتا ہے تو اس پر دھیان قدم نہ اٹھائیں نمیشکوں سے یہ بھی انورود ہے کہ وہ جہاسے میں نئے آئیں اور نئے کسی جھوٹے وعدے پر بھروسہ کریں سیوی نے کہا ہے کہ پلس کے نمیشکوں سے جھوڑے ریفنڈ کی جانکاری سمس ایم پر سیوی بیف سائٹ www.in پر اپلہ بند کرائی جاتی ہے پی اے سیئل نے کرشی اور ریال اسٹیٹ کاروبار کے لیے نام پر لوگوں سے پیسے جو جھوٹائے تھے سیوی نے پایا کہ اٹھارہ سال کی عوضی میں پلس نے عوید طریقے سے انویسٹمنٹ سکیم اس آئی سی او کے ذریعے لوگوں سے ساٹھ ہزار کروڑ روپے کی ٹھگی کی ہے یا وصولی کی ہے یا جھوٹائی ہے دوستو یہ بڑی خبر آپ کو جو دی جا رہی ہے اس وقت اسٹی نیوز چینل سے دی جا رہی ہے دوستو یہ آپ کو جو نوٹس ہم نے سنایا دوستو اس پر دھیان دینے کی بہت آوش رکھتا ہے اور سبھی تک ہماری یہ ویڈیو نہیں پہنچ پاتی ہے کیوں نہیں پہنچ پاتی کیونکہ دوستو اس وقت ہمارے کچھ ایکٹو سبکرائیور نہیں ہیں نہیں تو دوستو وہ ہماری صحیح جانکاری کو آگے تک پہنچاتے ہیں لیکن اب رڑمنا یہ ہے کی اس وقت ہمارے سامنے ویوزروں کی کمی اور کمی کے قارن یہ ہماری جو اپ ڈیٹ ہے یہ سبھی نمیشہ کو تک نہیں پہنچائے جا سکتی آپ لوگوں سے روکویشٹ ہے کہ اس اپ ڈیٹ کو آگے تک پہنچائے تاکہ سبھی نمیشہ کو تک یہ بات پہنچ سکے اور وہ کسی برم برانتی منائے اور نہ ہی کسی طرح کی غلط ویڈیو پر ایک دوسرے پر دھیان دیں کہ یہ پیسہ ملنا ہے تو ایجنٹوں کو پریسان کرنے پہنچ جاتے ہیں کہ پیسہ ملنا ہے کچھ ایسی پریسانیاں اکثر پلس نمیشہ کو کے بیچ میں کھڑی ہو جاتے ہیں غلط سوچناوں کے آدھار پر تو دوستو یہ سیبی کی طرف سے جو بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں خاص طور سے سبھی نمیشہ کو کو یہ سر تک رہنے کے لئے کہا ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائیور لائک کرنا نہ بارہ بنائی گئی ہے ایک لائک ٹرش ویڈیو پہنچا سب سے پہلا آپ کے پاس تو ملتا ہے نیش ویڈیو میں دھنیا بات جائیں جائے بارہ